بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کے ساتھ موجود ہے براڈکاسٹنگ کی دنیا کے بہت بڑا نام عبدالروف جڑ روف صاحب آپ کو بھی ویلکم کروں گا کسے آپ ٹکٹا گئے وقت ضائع کیے بغیر کمر بڑھ صاحب اس وقت جو صورتحالہ ملک میں جو خاص طور پر سیاست جو ہے پی ٹی آئی کے اندر ہی گرم رہتی ہے میں تھوڑا سا تیزیہ چاہوں گا آپ سے کہ جو حامد خان صاحب ہیں یہ ایک بالکل جسے کہتے ہیں آخری اب تو مورچے پہ جب پہ لڑائی ان کی شروع ہو چکی ہے جسے کہتے ہیں فائر فائٹنگ اینڈ پہ چلی گئی ہے تو کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ پی ٹی آئی کو تو وہ بات ان کے روف صاحب کی اب سیکھ ثابت ہو رہی ہے کہ دشمن کی کوئی ضرورتی خود ہی دشمن ہے اپنے بالکل آپ نے بالکل درست فرمایا ہے کہ اس حوالے سے حامد خان صاحب کے جو بیانات آ رہے ہیں اقزامات کا تمہار جو ہے بندہ جا رہے ہیں تو اس حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ اس وقت جو ہے وہ صورتحال جو ہے ان کے بیانات سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ دو اینڈ ڈائی والی صورتحال ہے کہ جو صورتحال وہ اندر دیکھ رہے ہیں پارٹی کے اندر کہ کیا حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کس طرح سے نوادشاہت جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں لوگوں بطل بطل ہو رہی ہے مرکزی سیکٹری تک جو ہے وہ تبدیل کیا گیا ہے اس کے بعد انہوں نے حامد خان اعظام بھی لگا دیا ہے کہ بھی آپ کے اتنی ورث نہیں تھی کہ آپ کو سیکٹری بنایا جاتا بلکل آج شوکست نوٹس کا جواب دیتے ہوئے بلکل تو پارٹی کا سیکٹری بنا دیا گیا یہ دن بھی آرہے تھے کہ آپ جیسے لوگوں کو پارٹی کا سیکٹری بنایا گیا ہے تو ظاہری بادہ حامد خان صاحب ایک تو یہ ہے کہ وہ سینئر رہما بھی ہیں کارکن بھی ہیں بنیادی کارکنوں میں شامل ہیں پی ٹی آئی کے تو وہ پی ٹی آئی کی جو اندرونی کیفیت ہے جو اندرونی صورتحالہ جو اندرونی حالات ہیں وہ ان سے بخوبی واقف ہیں ایک ایک جو چیز ہے ان کے سامنے سرد و گرم جو ہے وہ ان کے سامنے ہوا ہے پارٹی کا تو اس حوالے سے وہ چشمدید گواہ بھی ہیں بہت سارے معاملات کے پارٹی میں جو خموشی کے ساتھ جو تبدیلیاں ہوئی ہیں جو مختلف چینجنگ کی گئی ہیں تو وہ آخر حامد خان نے کوئی دیکھا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں اور خاص طور پر جو سب سے برننگ ایشو جو چل رہا ہے فارن فنڈنگ کا ہے حامد خان اس میں بھی بہت ساری چیزوں کے وہ ہیں ذاتی طور پر گواہ ہیں گواہ ہیں ان کا بہت سارے معاملات کا علم ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی آندہ آنے والے چند دلوں میں اب شوکات نوٹس جاری ہوا ہے تو لازمی طور پر ان کو اس پاتھ پر بھی گرمی ہے کہ میں ایک بریادتی کارکونوں پی ٹی آئی کا عمران خان کے ساتھ ملکے جنہوں نے پارٹی کے بریاد رکھی تھی وہ پارٹی کو چلایا محنت کی اس کو جگہ جگہ جو ہے وہ معروف کروایا تو ایک غصہ یہ بھی ہے ان کو تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں آپ صرف یہ نہ دیکھیں کہ حامد خان نے جو شوکات نوٹس کا جواب دیا اس میں یہ بات کہی یہ بات کہی یہ بات کہی بلکہ میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں اس سے بھی زیادہ کوئی جو آتشاہ ہے ان کے اندر وہ لاوہ وہ پھٹنے والا ہے اور وہ لاوہ پارٹی پر گرے گا پارٹی کے حتیداروں پر گرے گا اور حامد خان کو نئے انکشافت کریں گے جس سے لازمی طور پر نون لیگ کو فائدہ ہوگا پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح تو وہ حامد خان کہہ رہے ہیں ہم پارٹی نہیں چھوڑوں گا لیکن سیاست میں یہ چیز کوئی حرفی آخر نہیں ہوتی اس میں یہ ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اپنے بندے ان کے پیچھے چھوڑ دی ہوں گے نون لیگ بھی کر رہی ہوگی جیسے کہ آج شہباز شریف نے پریس کانفرنس کی اپنی دھومہ دار قسم کی بڑے چکے چکے مارنے کی کوشش کی بلکہ یہ بھی دعویٰ پھر کر رہے ہیں وہ اپنا دعویٰ دھورا رہے ہیں کہ ہم نے کوئی کرپشن نہیں کی وہ روائی تھی دسیاسی دعویٰ ہے حالانکہ وہ بہترین چیزیں ان کی سامنے آرہی ہیں جائدہ سامنے آرہی ہیں ان کے اکاؤنٹ سامنے آرہے ہیں تو یہ چیز یہ ہے کہ حامد خان کو کھینچنے کی کوشش کرے گی کوئی نہ کوئی پارٹی اور آنے والا وقت میں ہو سکتا ہے کہ اگر یہ پارٹی سے اگر ان کو جبری نکالا گیا تو پھر وہ لامحالہ پیپلز پارٹی میں پناہ لیں گے یا نون لیگی چھتری کے نیزے جائیں گے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کے لیے کہ حالات جو ہیں وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں یہ نظر آرہا ہے اس طرح روف صاحب کہہ رہے ہیں کہ حامد خان کا جو بیان ہے کہ ان کی جو گلے کا جو نا ٹاک بن جائے گا یہ جو پارٹی فنڈنگ کیس ہے کیا کہیں گے اس پر کہ حامد خان کی جو موو ہے کیا یہ عمران خان کے لیے پریشان کو نہیں ہے بلکل جی ان کے لیے پریشانی کے باعث ہونی چاہیے آپ کا جو زوم آئیننگ جو آپ کا سوال ہے پارٹی فنڈنگ وہ ایک علیدہ ایشو ہے اور حامد خان صاحب کے جو بیانات ہیں کیونکہ اس وقت آپ دیکھیں ملک میں دو بڑی طاقتیں ہیں اگر سپریم کورٹ میں جو الیکشن لڑتے ہیں آسمان جانگیر گروپ اور حامد خان گروپ آپ انتظہ کریں کہ یہ کتنا بڑا ایک قسم کا جہاں تک تو حامد خان صاحب کے قد کی بات ہے ان کے سیاسی قد کی بات ہے یا ان کا جو وقالت کا جو ان کا ایک قد ہے اس کے حوالے سے تو کسی قسم کی یہاں پہ ایک میرے دوست ہیں ان کا میں ایک چیز ان کی میں کوٹ کرنا چاہوں گا وہ کہتے ہیں یہ کچھ بڑی بڑی جو گاڑیاں والے ہیں یہ پیسہ خرچ کر کے لاکھوں پہ خرچ کر کے وہ لوگوں سے گالیاں سنتے ہیں جو باہر کوئی موڈ سیکل پہ جا رہا ہوتا ہے کوئی سائیکل پہ جا رہا ہوتا ہے اس کو رستہ نہیں دیتے جو گالیاں یہ تک پہنچتی بھی نہیں ہیں مگر یہ وہ گالیاں کھا رہے ہوتے ہیں تو یہی ایک بڑی گاڑی میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں کا حال ہے اور جو بڑی گاڑی ہے اس کا نام ہے پی ڈی آئی تو پی ڈی آئی میں جتنے بھی لوگ شامل ہوئے آپ شاہ محمود قریشن صاحب کو دیکھ لیں اس سے پہلے وہ کتنی رہ چکے ہیں پارٹنگ رہ چکے ہیں اب ان پہ بھی تنقید ہوتی ہے اس کے علاوہ ایک بہت بڑا نام مخدوم جوید حاشمی صاحب تو وہ کتنے ان کو لائیا گیا کتنا ان کو ویلکم کیا گیا اور ان کے بعد گلی گلی نگر نگر میں شوز کیے گئے اس حالے سے مجھے انہی کے پی ڈی آئی کے اس وقت ایک بڑے سینئر فاروق امجد میر صاحب تھے تو میں ایک ٹاک شو میں ان کو سن رہا تھا جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے کیا خیالات ہیں کہ آج جوید حاشمی صاحب نے پی ڈی آئی جوائن کی ہے تو ان کا بڑا اس وقت بڑا خوبصورت ایک جواب تھا انہوں نے کہا جی مجھے فخر ہے کہ میں تاریخ کا حصہ بن رہا ہوں اور تاریخ وہ ہے کہ جوید حاشمی صاحب جیسا ایک سینئر سیاستدان جو ہے جس نے نون لیگ کے لیے غداری کا مقدمہ جو ہے اپنے اوپر برداشت کیا وہ نون لیگ چھوڑ کے تو وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو رہا ہے تو پی ٹی آئی والوں نے کیا کیا اس کے ساتھ نشان عبرت بنا کے چھوڑ لیا اور جہاں تک اصل میں ایک ان کے پاس ایک گروپ ایسا ہے جو بندہ ان پہ تنقید کرتا ہے ان کا اپنا ہی گروپ ہے جو بندہ ان کی پارٹی میں سے تنقید کرتا ہے اس پر یا جو باہر سے تنقید کرتا ہے تو یہ ایک گروپ ہے جو اس کو آڑے ہاتھوں لیتا ہے اور یہ اس پہ تنقید کرنا شروع کر دیتا ہے یہ بھول جاتا ہے کہ یہ وہی بندہ ہے جو ہماری پارٹی کا عصہ رہا ہے یا ایک دن پہلے تک کی اماری ہی پالیسیز کو ڈیفینڈ کرتا ہے اچھا کمر وٹس اپ اسی بات بڑھاتے ہیں شہباز شیفی جیسے آج پریس کانفرس سے اس میں انہوں نے بڑا واضح طور پر کٹاکوری کے لیے کہا کہ نیب اور حکومت کا گٹ جوڑ اچھا اچھا عام طور پر جو پبلک ہمارے عام لوگ دیکھ رہے ہیں اس میں ہمیں نظر بھی یہی آتا ہے کہ نیب جو ہے وہ صرف اپوزیشن کے بندوں کو اٹھا رہا ہے اسی کو لے کے سارا کچھ کیا جا رہا ہے تو کیا کہیں گے کہ یہ ان کی بات صحیح نہیں ہے نہیں دیکھیں اگر جو مجدہ صورتحال چل رہی ہے اس کے تناظرے میں اگر دیکھا جائے تو یہ شہباز شیف کا بیان اگر عاموی طور پر جائزہ لیا جائے اس کا تجزیہ کیا جائے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے اس میں کہ یہ ایک سیاسی سٹنٹ ہے یا سیاسی بیان ہے کہ ہواوں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے یہ تاثر ظاہر کیا جائے گا کہ قانون صرف غریب کے لیے نہیں ہے چھوٹے کے لیے نہیں ہے امیر غریب صاحب کے لیے جخصہ ہے تو یہ صورتحال جو ہے وہ آخر ان اداروں میں جو لوگ بیٹھے ہیں جو ہلکے ہیں انہوں نے آخر چیز دیکھی ہے تو انہوں نے یہ بیان دیئے ہیں تو وہ نظر آنے والے دنوں میں ظاہر بھی ہوگا کہ واقع ہی ہوا کا رخ تبدیل ہو رہا ہے واقع ہی قانون امیر کے لیے بھی وہی ہے طاقتور کے لیے بھی وہی ہے جو غریب کے لیے ہے تو شہباز شریف کا بیان میں سمجھتا ہوں کہ اس کو صرف اور صرف ایک سیاسی بیان سے زیادہ ہمیت رہی دیں بھر صاحب اس پر آپ رول آٹ بھی تو نہیں کر سکتے کہ نیب جو ہے وہ اپوزیشن کے بندوں پر اٹھاتا ہے زیادہ تر تو اب اس وقت کیسی جو چاہر رہے ہیں کون سا ایسا حکومتی نمائندہ ہے جو اس وقت نیب کی سٹڈی میں ابھی بزشتہ دنوں جو ہے تقریبہ پندہ بیس دن پہلے غالبان جو ہے وہ چیرمن نیب کے بھی بیانت آئے تھے اس حوالے سے کہ ہم پکڑیں گے جی حکومت کے لیے پکڑیں گے اب دیکھیں چیز یہ ہے کہ اب کچھ وقت کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کب یہ کام ہوتا ہے فوری طور پر ہم ان پر یہ لغار نہیں کر سکتے نیب پر کہ یہ کام نہیں یہ کام نہیں کر رہے یہ کام نہیں کر رہے اب چیز یہ ہے کہ بہت سارے معاملات شہباز شریف ہوں یا نواز شریف ہوں ساگڈار ہو یا شاہ خاکانہ باسی ہوں اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بے گناہ ہیں مصومان الخطاہ ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ان کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو واضح بھی ہو رہی ہیں سمپل ایک چھوٹی سمسال ہے کہ وہ عدالت میں امنی ٹریل جو ہے وہ ثابت نہیں کر سکے لیکن اب تو اس کیس کو جھٹلا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جج جی وہ جو تھا وہ تو بکا ہوا تھا یا جج جی اپنا کنڈکٹ ٹھیک نہیں تھا بات تو وہی ہے نا جب ایک حکومت میں ہوتے ہیں تو یہی نواز شریف ہے شہباز شریف ہے ان کے ہی آڈیو ٹیپ سامنے آئے تھے نا کہ ججز کے کس توہین آمیز انداز سے وہ ججز سے بات کر رہے ہیں ان کو فیصلے کرنے اپنے مرپسند فیصلے کرنے پر مجبور کر رہے ہیں بریف کیس کی سیاست وہ کس نے شروع کی تھی عدلیہ میں وہ بھی انہوں نہیں شروع کی سابق صدر رفیق تار لیکن ماضی کا حصہ چیز وہ کہتے ہیں ماضی کا حصہ بن گیا لیکن اس میں یہ ماضی کا حصہ ماضی سے ہی ہم سیکھتے ہیں کہ ماضی کو اپنے ماضی کو دیکھ کے تو ہم آنے والے مستقبل کے لیے جو فیصلے کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا کیا نہیں کرنا تو یہ نواز شریف فیملی نے اپنے ماضی سے کچھ نہیں سیکھا اچھا میں میں تھوڑا سا کمر صاحب کی جو بات ججزہ والی جو بات کہہ رہے ہیں مجھے اس معاملے کی ویسے سمجھ نہیں آئی اچھا دیکھیں جج صاحب نے فیصلہ دیا فیصلہ انہوں نے ان کے خلاف دیا ان کے پاس جو ہے ان کی ویڈیوز بھی تھیں ان کے پاس کچھ ایسے مواد نہیں ویڈیوز تھی نہیں ویڈیوز بات میں آئی نہیں تھی اس کا مطلب تھی اور انہوں نے وہ ویڈیو دکھا کہ جج صاحب کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی جیسا کہ جج صاحب کا موقف ہے تو اس کا مطلب ہے جج صاحب نے کسی دباؤ کا تو انہوں نے دباؤ میں تو نہیں آئے فیصلہ انہوں نے جو ان کو لگا قانون کے مطابق ہاں لیکن سپریم کورٹ دیکھیں سپریم کورٹ انہوں نے ہٹا بھی تو دیا نہیں نہیں سپریم کورٹ نے اگر ہٹایا جو سپریم کورٹ چونکہ وہ سپریم کورٹ ہے تو اس پہ میں بات نہیں کروں گا میں جو حقیقت ہے جو مجھے حقیقت لگتا ہے جو میرے مطابق میرا تجزیہ ہے میں تو اس پہ بات کروں گا سپریم کورٹ میں بات نہیں کروں گا شریف فیملی کو اس کا فائدہ تب ہوتا اگر وہ ویڈیوز کچھ ایسی آتی جب جج صاحب کسی دوسری پارٹی بندوں کے ساتھ انہوں نے نوازشی صاحب سے ملاقات کی رائیوینڈ میں تو مجھے ایکچولی اس پورے معاملے میں میں کنفیوز ہوں تو کمر صاحب اگر میری اس پہ تھوڑی سی وہ میں بلکہ آپ دیکھیں بڑھ سب آپ جو ہے نون لیگ کو رول اوٹ نہیں کر سکتے آج ان کا آپ دیکھ رہے ہیں بڑا واضح بیان ہے کہ جی جو چہرہ ہے نظام کے اندر رہتے ہوئے ہم چہرہ بدلیں گے میں پارلیمنٹ کے اندر تبدیلی ناغذیر ہو چکی ہے ان کی مراد ہے وزیراعظم ملان خان بٹھانا یہ چیز جو ہے میں تھوڑا سا ٹائم لینا چاہوں گا کمر صاحب کا ایک چیز جو چیزیں دیکھیں جو چیزیں ان کو کسی انجینئر کے تھرو جو کروائی گئی ہیں وہ میں جس آفیس میں میں کام کرتا ہوں جس گھر میں میں رہتا ہوں مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ میں پچھلے ایک ہفتے کا یا دو ہفتے کا حساب دے دوں کہ میں نے کتنی چاہے پیئے کتنے پیسے کرچ کیئے ہیں تو میں نہیں دے سکتا تو یہ تو جتوئی سب سرسلسلسلیتی ہے کہ کسی کے باپ دادا سے لے کے تو آپ اس کا حساب اس سے لیں یہ واضح طور پر نظر ہو یہ واضح طور پر اگر یہ آپ اس پہ اتراز کر رہے ہیں کہ اسے حساب لیا جائے تو پھر تو باقی جو ملک کے دیگر جو سندکار یا تاجر ہیں یا دکاندار ہیں ان کو بھی پھر یہ رلیف ملنا چاہیے آپ کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ مخصوص فیملی کو نوازہ جا رہا ہے اور ملک کے جو باقی جو 20 کروڑ ہیں 18-19 کروڑ تاجر ہیں دکاندار ہیں یا دوسرے کاروبری شخصیات ہیں ان کو رگڑا لگایا جا رہا ہے یا تو پھر جو سلوک ان کے ساتھ ہو رہا ہے جو رلیف ان کو دیا جا رہا ہے جس طرح ان کو جو ہے وہ ان سے منی ٹریل نہیں پوچھی جا رہی تو پھر دوسرا کو رلیف سیا جا رہی ہے نہیں نہیں کمر صاحب میں آپ کی بات سے بالکل اتفاہ کرتا ہوں میرا کہنا صرف یہ شریف فیملی کے لیے نہیں ہے میرا کہنا جب میں اپنے یہ ایک عمرال بات کر رہے جس طرح میں اپنے پچھلے ہفتے ڈیڑھ ہفتے کم میں حساب نہیں دے سکتا اب مجھ سے اگر پوچھا جائے کہ بھی تم نے کتنے کب چاہے پیئے آفیس جس طرح کے سوالات کیے گئے ہیں وہ اسی طرح کے سوالات ہیں جی آپ مجھ کو ذرا تجزیہ کر لیں پھر پوری لمبی چوڑی جو ہے وہ ہمیں ایک فلم دکھائی جاتی ہے چھے ماہ کی سال کی اس کے بعد پتہ چلتا ہے جی کرپشن پہ تو ان کو ناہل کیے ہی نہیں گئے بلکہ کامہ کی بنیاد پہ دیکھیں بڑھ سب میں اپنے سوال کے طرف ہوں گا جیسے کہ یہ دیکھیں نون لیگ کو آپ رول اٹھ نہیں کر سکتا کسی بھی صورت میں کسی بھی قیمت پہ آپ اس کو بائی نہیں نہیں کہا سب اچھا یہ جو بیان ہے ان کا کہ پارلیمنٹ کے اندر تبدیلی اچھا یہ چیزیں ہم سن رہے ہیں بڑی اس کے حوالے سے کچھنیاں بھی پاک رہی ہیں بہت سارے معاملات فضل الرمان میں بڑے مولانا صاحب جو ہے بڑے مطمن ہو کے پھر رہے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ کچھ ہونے جا رہے ہیں دیکھیں جی جو میں پہلے بھی جو بات کی ہے کہ سیاست کے اندر جو ہے نا وہ کچھ بھی حرفیں آخر نہیں ہیں کچھ بھی ہو بھی سکتا ہے ہو بھی سکتا ہے لیکن میں جو میں دیکھ رہا ہوں مجھے نہیں لگتا کہ ابھی کوئی افوری طور پر جو ہے اس نظام کے اندر جس طرح شباز شریف نے کہا ہے کہ چہرہ بدلا جائے گا تو میں نہیں سمجھتا کہ ابھی کوئی چہرہ بدلا جائے گا یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ صبحی لیول پر کوئی چینجیز آجائے وزیراعظم پنجاب کو بدل دیا جائے یا کسی اور صوبے میں کوئی تبدیلی کی جائے یا کوئی اور صدر کو بدل دیا جائے یا کوئی اور لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وزیراعظم امران خان کی تبدیلی کے لیے جو مختدر ہلکے ہیں ملکے جو اس وقت جو کہہ رہے ہیں کہ حکومت اور وہ ادارہ جو ہے وہ ایک پیج پر ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ وزیراعظم کو ابھی تبدیل کریں گے اس بات کیا میں رفظہ آپ کی طرف ہوں گا یہ جو بات کمر صاحب کر رہے ہیں کہ جی تمام ادارے ایک پیج پر آپ یہ چار دن پہلے فوادچوری کا بیان لے لیں دو دن پہلے جو بریسٹر احتساب جو کمیشن کے جو سربراہ شزاد اکبر وہ کہہ رہے ہیں ان کی جی اداروں کے درمیان طاقت کیا جو ہے نا لڑائی جا رہی ہے اختیارات کی جنگ ہو رہی ہے تو یہ ایک پیج کدر گیا پھر نہیں نہیں بلکل جی یہ بات کیٹا کوری کلی میں بتاتا ہوں یہ پٹی کے بندے کہہ رہے ہیں بلکل ادارے جو ہیں وہ بلکل ایک پیج پہ ہیں مطلب وہ ایک پیج جو ہے وہ صرف ایکسٹینشن کی حد تک ہے ایکسٹینشن جس میں ساری پارٹیاں بھی ایک پیج پہ ہیں چونکہ اس ایکسٹینشن کے پیجے اس پینسل کی طرح کی ایک چیز ہے ٹھیک ہے تو اس لیے سارے ادارے ایک پیج پہ ہیں جس طرح یہ پینسل اس پیج پہ اسی طرح سارے ادارے بھی اس ایک پیج پہ ہیں اچھا دوسری بات جو کمر صاحب نے ایک بات کی ہے جو شباشیر صاحب نے تبدیلی کی بات کیا تو مجھے لگتا ہے شباشیر صاحب نے عمران خان صاحب کی بات نہیں کی شباشیر صاحب نے جائے پنجاب کے بزدار صاحب کی بات کی ہے جس طرح سے پنجاب میں تبدیلی کا محول چل رہا ہے تو شاید وہ بزدار صاحب کو جو کہ ابھی تک عمران خان صاحب کی طرف سے ایسا کوئی اندھی آیا تو نہیں ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید شباشی صاحب چکے جہاں دیکھیں جی ایک چیز میں آپ اس میں میں بڑا کلیر ہوں اور ایسا ہونا نہیں چاہیے مائنس ون کا فارمولا کسی بھی مولی کے لیے یہ بلکل قابل قبول ہونا نہیں چاہیے اور یہ فارمولا ہونا بھی نہیں چاہیے عمران خان صاحب نے اور پی ٹی آئی جو ہے وہ پوری کی پوری پوری جو ہے وہ ایک عمران خان پر کھڑی ہے اب عمران خان کو نکال دیں یہ جو اس کے ساتھ ملے ہیں یہ باقی پارٹیوں کا اس کو مربع ہے سارا جو اس کو وہ کہتے ہیں مربع ہے عمران خان کو نکال دیں یہ جو باقی ان کے ساتھ ملے ہیں اور پھر اسی پارٹیوں میں چلی جائیں گے اسی پارٹیوں میں یہ گھوس جائیں گے یا جو نئی پارٹی جو ہے وہ کسی انجینئر کی طرف سے بنائی جائے گی تو اس میں چلے جائیں گے عمران خان دیکھیں جی جو بندہ کام کرنا چاہتا ہے نا وہ جذباتی بھی ہوتا ہے میں عمران خان کی تقریروں پر میں کمنٹ نہیں کرتا چونکہ سمٹائم کچھ چیزیں اگر میں بھی میں عمران خان کو کچھ چیزوں میں اپنے ساتھ بھی ان کا انیلیسز کرتا ہوں کچھ چیزیں آپ اس کو نہ کریں جبکہ میں یہ سمجھ رہا ہوں یہ وقت کی ضرورت ہے تو اس وقت آپ کی طبیعت میں آپ کے لیکن سب یہ بھی تو کہتے تھے نا کہ میں ہٹ کے میں باہر آ جاؤں گا میں تو چھوڑ دوں گا نہیں دیکھیں وہ تب کہہ رہے تھے جب وہ اپوزیشن میں تھے اور ظاہر ہے اب اتنا تو آپ عمران خان سب سیاستان تو وہ بن گئے نا جی سیاستان ان کو مان لیں اچھا جی پروگرام کے ہمارا نیشنل ایشوز میں لاز سیگمنٹ میں آپ کو نوٹ لینا چاہو گا جی جو الیکشن کمیشنل کا معاملہ جو ہے اس وقت پوری پارٹی ہیں جو ہے نا آپس میں سیاست سیاست کھیل رہی ہیں اور سیاست کو لے کے جو ہے جسے کہتے ہیں کہ اسلامباد کی جو رہداری ہیں بڑی گھر میں تو کل تک ان کا آپس میں پیچ اپ ہو چکا تھا آج سے دو دن پہلے ہفتے والے دن جو ہے سپریم کورٹ میں جو چلے گئے اپوزیشن والے تو کیا کہیں گے کہ یہ جو سارا معاملہ ہے ان کو مل بیٹھ کے نہیں حل کرنا چاہیے تھا اچھا آج کی ڈیٹ میں یہ جو سردار عزا خان جو ہے اپنا چیف الیکشن کمیشن آج کی ڈیٹ پر ریٹائر ہو گئے ہیں تو اب یہ ان کا معاملہ کسی طور پر کسی بھی صورت پر سیدھا نہیں ہوا تو کیا کہیں گے ان کو کیا سجیست کریں گے کہ آپ اس میں مل بیٹھ کے کریں یا یہ اسی طرح اگر دنگا مشتی رہ گی تو الیکشن کمیشن چل رہی ہے تو پہلے ان کا اپس میں وہ معاملہ تاہی ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ سیاست میں ایک چیز کے پیچھے چار پانچ چیزیں اور بھی چل رہی ہوتی ہیں اس کے بیک گراؤنڈ میں جو اگر دیکھا جائے توجہ کی جائے تو صرف ایک معاملہ جو سامنے ہمارے پیش کیا جاتا ہے صرف وہی معاملہ نہیں ہوتا بلکہ اس کے پیچھے تین چار معاملات اور بھی ہوتی ہیں جن پر سعودے بادی کی جا رہی ہوتی ہے نہیں آج سے وہی بات تو ان کی ہو چکی تھی نا میں سندھ کا جو نمائندہ ہوگا وہ اپنا اپوزیشن کرے گی اور بلوچستان کا جو نمائندہ ہوگا وہ بیٹی اے دے گی تو یہ تیہ ہو چکا تو اس کے بعد پھر آپس میں ان کا اختلاف پیدا ہوگی میں وہی ارز کر رہا ہوں کہ بظاہر تو یہ جو سامنے چیز لائی گئی ہے وہ تیہ ہو گئی ہے لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ ان جماعتوں کے درمیان جو اس کے بیک پر کچھ اور معاملات بھی چال رہے ہوتے ہیں جن پر افامو تفہیم جو ہے نہیں ہو پاتی اس کو ہم ایک قسم کی سیاسی بلیک میلنگ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بظاہر جو ہے ایک ایشو ہے اس کو اچھالا جا رہا ہے لیکن اس کے بیک پر دو تین ایشو زور ہوتے ہیں جن پر وہ معاملات تیہ کیے جا رہے ہوتے ہیں جب وہ جو معاملات ہوتے ہیں ان پر جب ان کا آپس میں مذاکرات یا معاملات تیہ نہیں ہو پاتے ہیں ان پر سودے بات نہیں ہوتی تو جو ظاہر دور پر سامنے معاملات چل رہا ہوتا ہے اس کو بھی جو ہے تطل کا اشکار کیا جاتا ہے یا موخر کیا جاتا ہے یا اس میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ہلہ سازی کی جاتی ہے اس کو لنٹھی کرنے کے لئے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اصل معاملہ کوئی ہو رہا ہے ان جماعتوں کے درمیان پیٹی آئی ہو یا نون لیگ ہو یا پیپس پارٹی ہو کسی اور معاملے پر ان کی سودے بات ہی نہیں ہو سکی تو اس کے بعد جو ہے یہ الیکشن کمیشن والا معاملہ جو ہے اس پہ یہ پھٹا پڑ گیا اور ان کو جانا پڑا وہاں پڑ ناظرین کلیم آج جائے گا پنجاب پہ ڈسکس کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد میرا ویجن ہمیشہ مجھے دوسروں سے آگے رکھتا ہے جہاں سب کہتے ہیں اب کوئی راستہ نہیں میرا راستہ وہیں سے شروع ہوتا ہے آوازیں وہیں ہیں جو سب کو سنائی دیتی ہیں لیکن میری دھن ایلگ ہے کیونکہ مجھے بناتا ہے لیمیٹلیس آنری ایٹ ایکس سو در ای کن سی بیوند لیمیٹس دو بیوند لیمٹس اور کپچر بیوند لیمٹس آنری ایٹ ایکس لیف بیوند لیمٹس ویلکم بیک ناظرین ناظرین بریک پر جانے سے پہلے جیسے کہ مرد دوسرے سکر میں میں پنجاب کی صورتحال کے حوالے سے جناب اب دیکھیں پی ٹی ای جو ہے جو پولائٹ پرسنز ہیں نا میرے خیال میں پی ٹی راضی نہیں ہوتی کمر بڑھ سب کہ سمسام بخاری کو وزیر اطلاعات بنایا گیا ان کو فارق کر دیا گیا کہ ان کی بڑی نرم زبان ہے اچھا دوسرے نمبر پر بنایا گیا میرے اسلام اقبال کو اچھا کیا تھا وہ بھی بڑے حج کر کے آئے تو وہ بڑے پولائٹ ہو گئے تو انہوں نے دوبارہ سے پھر جو ہے وہ گین دے دی ہے ان کے ہاتھ میں جو ماشاء اللہ ایک شورا فاغ فیضل صلی اللہ چوان صاحب ہیں تو جن کی زبان سے ہر کوئی جیرے فیضی آب ہوا تو کیا کہیں گے سوالے سے پی ٹی ای یہ کرنے کیا جاریے خاص طور پنجاب میں جی پہلے تو یہی بات میں کہوں گا کہ یہ سمجھ نہیں لگ رہی کچھ اس چیز کی کہ یہ جو ہے قبطانی آزم کیا چاہتے ہیں کبھی ایک مکمل جو ہے وہ ایک سیاستدار ہے سیاستدار اس کو وزیر اللہ بنا کر اس کو وسیم اکرم قرار دیا جا رہا ہے اس کے بعد جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ وزارتیں بار بار تبدیل کی جا رہی ہیں اور پھر ان جو وزارت بنایا جا رہے ہیں ان پر بھی مختلف جو ہے حلقوں کی طرف سے اضامات کی برمار ہو رہی ہے کسی نہ کسی حوالے سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو فیضل حسن چوہان صاحب کی بات کی پہلے ان کو وزیر اطلاعات بنایا گیا تھا تو وزیر اطلاعات وہ کم لگ بنے اور وزیر خرافات وہ زیادہ بن گئے جس کی وجہ سے ان کو تبدیل کرنا پڑا تو پھر سمسان بخاری صاحب پھر وہ میاں سرم اکبال صاحب آئے بڑے وہ ماشاءاللہ نارمل طریقے سے وہ وزارت کو فرائز نباتے رہے ہیں تو ایک دم سے یہ معاملہ سمجھ نہیں آیا کہ دوبارہ فیضل حسن چوہان صاحب کو کیوں پھر وہ زیمت دی گئے کہ آپ دوبارہ وزیر اطلاعات بنے پورا ملک کا صحابتی طبقہ جو ہم کے خلاف سرپا احتجاج تھا اس کے باوجود یہ ایک قسم کا یہ کہہ لے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر صحابتی طبقے یہ سمجھیں گے کہ دوبارہ عذاب ان پر مسلط کر دیا گیا ہے تو یہ بے جانا ہوگا تو دوسری بات یہ میں کرنا چاہوں گا کہ جیسا بھی بات کر رہے ہیں کہ ان سے خود جو ہے اس حوالے سے فیصلے نہیں ہو پا رہے ہیں ابھی جو اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے الیکشن کمیشن کے حوالے سے تو میں آپ کو یہ بات کر رہا تھا کہ ایک معاملہ چل رہا ہوتا ہے بظاہر اس کے پیچھے تین چلوں معاملات میں سودے بازی ہو رہی ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی پی ٹی ای کو بلیک میل کر کے تو دوبارہ یہ جو ہے نا تمام میڈیا اس حوالے سے ان کے خلال سخت احتجاج ہوا تھا میڈیا کے احتجاج پر ان کو تبدل کیا گیا تھا اور کوئی لوجیکلی وجہ یا کوئی اور چیز نظر نہیں آئی تھی بزار سامنے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے کوئی ایسا ہی معاملہ ہے کہ کوئی تگری سفارش آگئی ہوگی تو دوبارہ فیضل سنچو ہانج پورا فالوں نے کہنا چاہتا ہے راب سب جو پیٹی ہی ہے اب وہ ایک سٹائل آرہا ہے اب وہ چاریں بیوروکریسی کے ذریعے جہاں پہ پنجاب کو حکومت لائی جائے اور تین ماہ کا ٹارگر دیا گیا ہے جو اندر کی خبریں ہمیں بتا رہی ہیں کہ جی چیف سیکرٹری کو اور آئی جی پنجاب کو اور وزیراعلا پنجاب جناب صدار عثمان بزدار جو ہے ایک ڈمی کی حصیت میں رہیں گے وہ کوئی ریپورٹ جو ہے آئی جی یا چیف سیکرٹری داریکٹ جو ریپورٹنگ ہوگی عمران خان صاحب کو تو کیا کہیں گے اس کے حوالے سے کہ بیوروکریسی کا پھر اس کا مطلب ہے تیم تو وہی آگیا موڈل تو وہی انہوں نے اڈاپٹ کر لیا جو شباز شیف کا تھا اچھا میں اگر دو حصوں میں جواب دے دوں ایک جو اپنے سوال کمر صاحب سے کیا تھا اس میں اپنا تجزیر دینا چاہوں گا عمران خان صاحب نے ہمیشہ سے نواز شیف صاحب کے بارے میں ایک بات کی ہے جی کہ یہ جب ٹرکٹ کھیلتے تھے امپائر کو اپنے ساتھ ملا لیتے تھے یہ اپنی مرضی کے امپائر جو ہیں وہ کھڑے کرتے تھے تو اب ایسا لگتا ہے چونکہ میں نے تو وہ دور دیکھا نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے شاید یہ کام عمران خان صاحب کرتے تھے کرتے تھے ٹھیک ہے چونکہ اگر ہم اس وقت کی اگر ہم سیاست دیکھیں تو اس میں نواز شیف صاحب جو ہیں ان کے ساتھ تو کوئی امپائر نہیں مل رہا کیا آپ نے عمران خان صاحب چونکہ ایک سپورٹس مین ہے وہ کرکٹ کھیلی انہوں نے تو اپنی ہر بات کو جو ہے اس کی ہر کام کی مثال جے ہوئے کرکٹ سے جب میں کرکٹ کھیلتا تھا جب میں کرکٹ کھیلتا تھا او بھائی کھیل لی کرکٹ اب حکومت کر لو تو میں حکومت کیلی ہے تو کیا چلیں اب اگر ان کی یہ بھی بات مالی جائے کہ جب آپ کرکٹ کھیلتے تھے تو کیا کبھی ایسا ہوا تھا کہ کوئی کھلاڑی جو ہے ملکے کھیلتا تھا آپ ابھی بھی ایمپائر کے ساتھ ملکے کھیل رہے ہیں جو بندے آپ آؤٹ کر رہے ہیں جن کو آپ خود ہی آؤٹ کر رہے ہیں آپ ان کو دوبارہ سے ہلپ بھی دلوا رہے ہیں آپ ان کو دوبارہ سے پچھ پہ بھی لا رہے ہیں آپ ان کو دوبارہ سے گراؤنڈ میں بھی لا رہے ہیں تو اچھا یہ تو یہ میرا تجزیہ ہے دوسری چیز جو آپ نے شباز شیف کا جو ایک موڈل تھا اس پہ آپ نے بات کی ہے دیکھیں جی شباز شیف کو اکثر تو لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے 35-36 سال پنجاب پہ حکمرانی کی ہے تو چلیں اس کو اگر صحیح مان لیں ہے تو نہیں صحیح جو کہ اگر آپ تھوڑا سا انہوں کا حساب لگا لیں کہ کتنی کتنی دیر انہوں نے کی ہے اگر صحیح مان بھی لائیں جو اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو طرز حکمرانی تھا آپ اس کو اکسپٹ کر رہے ہیں اکسپٹ کر رہے ہیں جس کی مخالفت پہ جس پالیسیز کی مخالفت کر کے آپ نے ووٹ لیے اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ بھئی آپ کے پاس بھی ہوا پتہ گئے جی انہوں نے جو دوسری پارٹی سے لوگ لیے ہیں نا وہی لوگ تو تھے شباز شیف صاحب کے ساتھ وہی لوگ جو تھے وہ تھے ان کے ساتھ پرویز الائی صاحب کے ساتھ وہی لوگ جو تھے وہ منظور وٹو صاحب تھے تو آپ نے چیرے تو بدلے نہیں تو نظام کیسے بدلے نہیں بچ سب میں آپ کی طرف آوں گا کہ جیسے یہ بات کر رہے ہیں کہ چیرے تو جیسے کہتے ہیں وہی ہیں تو اچھا کیا پی ٹی آئی کے جو ارکان ہیں اب دیکھیں شباز شیف سے نالاں کس بات پہ ہوتے تھے نون لگ والے اسی بات پہ کہ شباز شیف بیورو کیسی کی سنتے تھے اور انہی کے رپورٹ لے گئے انہی کے اوپر حکومت کرتے تھے تو اب جو پی ٹی آئی کے جو ارکان ہیں بقاعدہ طور پر اندر کی جو خبریں بتاتی ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ تمام چیف سٹری کو آئی جی کو پولیس کو یہ اختیارات اب دے دیے گئے ہیں اب اگر ان کے بات نہیں مانیں گے تو آپ کیا سمیتے گے یہ پی ٹی آئی کے ارکان کھڑے رہیں گے بلکل یہ ایسی ہی ہے جو صورتہ نظر آ رہی ہے جس طرح یہ اقدام سے جو افسران کے تبادلے کیے گئے ہیں ایسے افسران کو سامنے لائے گئے ہیں جو اس حوالے سے بڑے بظاہر ان کا جو رویہ ہے یا ان کے اقدامات سابقہ اگر ان کا دکھا جائے تو اس میں بڑے سخت نظر آتی ہیں ایسے اقدامات کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی یہ کوٹ کروں گا یہ بھی جہن میں رہنی چاہیے کہ اس وقت جو ہے ملک کے سترہ سے زائد اداروں یا مختلف ڈپارٹمنٹس جو ہے ان کے سربراہ ٹائیڈ فوجی افسران ہیں تو اسی سے آپ اندازہ کر لیں کہ جو عمران حکومت ہے وہ کیا چاہ رہی ہے کہ کس طرح کے سختگیر لوگ وہ لا گئے ایک ریسپلنٹ جو ہے بیوروکریسی کو کابو کرنے کے کوشش کی جا رہی ہے یا دیگر جو سیاسی معاملات ہیں ان پر نظر رکھی جائے گی ان میں وزارت داخلہ شامل ہے چیف سیکٹری پنجاب ہے اٹارنی جنرلز کو دیکھا جائے سابق آئی جی پنجاب کو سی پیک اثرارٹی کو دیکھا جائے سی پیک اثرارٹی کو دیکھا جائے سیوال ایویشن اثرارٹی ہے پی آئی اے این ایف ہے نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ آئی اثرارٹی افزیر ایزم ہاؤسنگ آئی اثرارٹی اسپارکو ہے تو تمام جو ان کے زیادہ طرقے جو افسران ہے جو سربراہان ہے وہ ریٹائیڈ فوجی افسران ہے تو اسی بات سے اسی جو صورتحال ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ بہت سے جو سترہ سے زائد اداری ہیں قومی ان کے سربراہ جو ہیں وہ ریٹائیڈ فوجی افسران کو لگایا گیا ہے تو اسے اندازہ کر سکتے ہیں کہ عمران حکومت جو ہے وہ کیا چاہ رہی ہے ملک میں ایسا ایک کنٹرول نظام چاہتی ہے ایک ایسا ڈسپلن نظام چاہتی ہے جس کے ذریعے وہ تمام بیوروکرسٹی کو کابو گیا جا سکے اور بیوروکرسٹی کے ذریعے آگے عوام کو نتھ ڈالی جا سکے اور میں نہیں سمجھتا کہ عوام کو حقیقی معنوں میں یا جاؤ کے ریلیف ملے گا یہ صرف صرف سب سے پہلے جو مجودہ گورنمنٹ ہے وہ یہ کرنے جا رہی ہے کہ جو سابقہ دوار کے جو سرکاری افسران ہیں ان کو پہلے کھڑے لائن لگایا جا رہا ہے ان کے جگہ اپنے افسران بٹھا کر اور مزید جو ہے چاہے وہ پیپلس پارٹی ہے چاہے وہ نون لیگ ہے ان کے جو سربراہان ہیں یا حکمران تھے سابق ان کی جو ہے وہ چور بازاری کہلیں ان کے جو مختلف قسم کے جو کھاتے ہیں وہ کھولنے جا رہے ہیں عوام کے ریلیف کی حوالے سے مجھے سر دستی ایسا کوئی اقدام نظر نہیں آ رہا مجھا آپ کیا سمیتے ہیں جرس اب آپ کیا سمیتے ہیں اس والے سے کیا کہیں گے کہ یہ جو سارا سنیری چل رہا ہے کہ یہ کیا کنٹرول کر پائیں کہ یہ تین مینے کے جو ٹارگٹ انہوں نے دیا ہے بلکل یہ نہیں کہتی یہ بھی ایک مزاق ہے جہاں پہ اتنے سارے مزاق ہیں وہاں پہ ایک اور مزاق ہے جو افسر چینج کیے گئے ہیں وہ بھی ان کو لگے کتنا ٹائم ہوا تھا تو ٹائم دیں جب وہ ٹیم بناتے ہیں جیسا کہ پچھلے شعب میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ ایک آئی جی صاحب کا بھی بیانیاں تھانوں میں لگ کے چوکےوں تک پہنچتا نہیں ہے تو آئی جی چینج ہو جاتا ہے ان کو کھل کے کام کرنے دیں ان پہ یہ جو نیاب کی تلوار آپ نے لٹکائی ہوئی ہے اس کو آپ ہٹائیں ان کو یہ جو آپ نے ان کو اپنا اپنا ذاتی ملازم کی طرح آپ ان کو کبھی ادھر لگا دیں کبھی ادھر لگا دیں اور آپ ان کو کہتے ہیں چاہے بھی تم لاؤ یہ کرو وہ کرو تو یہ اس اس کو اس کی عزت ہے وہ ایک پڑا لکھا انسان ہے وہ ایک ٹیسٹ دے کے اسی سرمیس کر کے وہ آیا آئی سیٹ پہ تو اس کا اپنا اس نے جب حل پ لیا ہوگا جب وہ اس سرمیس میں آیا ہوگا تو اس نے کچھ سوچا ہوگا تو اس کو اس کے ساتھ بیٹھیں اس کے ساتھ بات کریں اس کے جو آئیڈیاز ہیں وہ لیں آپ اس کو حکم ضرور کریں چونکہ حکومت میں ہیں آپ وزیر اعظم ہیں آپ وزیر اعلیٰ ہیں آپ چیف سیکٹری ہیں لیکن کم از کم ان کے ساتھ آپ بیٹھیں ایک فرینڈلی محول ان کو دیں اور یہ کوئی حل نہیں ہے کہ آپ تین ماہ بعد جو ہے وہ کمیشن چینج کر دیں تین ماہ بعد آپ سات ماہ بعد جو ہے وہ آپ ڈی سی چینج کر دیں اور آر پیو آپ چینج کر دیں سی پیو چینج کر دیں آپ کے خیال میں یہ منصوبہ فیل ہوگا یہ منصوبہ بالکل فیل ہوگا جی اور میں صرف اس منصوبے کے فیلیر پر بات نہیں کروں گا میں اس کے ساتھ ساتھ حکومت کو یہ رائے دوں گا کہ ان کو جو انہوں نے کرنا تھا وہ انہوں نے کر لیا آپ کم از کم ان کو اتنا ٹائم دیں کہ اپنی ٹیم بنائے اور یہ کام دیں بڑا سب میں بڑے اہم ترین جو اس ہفتے کا جو ایشو ہے جو ہمارے جسے کہتے ہیں پنجاب میں بہت زیادہ اس حوالے سے اب دیکھیں کوئی بھی بات اس پہ نہیں کرنا چاہ رہا جو بات کرنا چاہ رہا ہے اس کو بڑی زبدستی طریقے سے بہت بھیانک طریقے سے خموش بھی کرایا جا رہا ہے یہ جو دارالعمان میں جو پنجاب کا واقعہ پیش آیا ہے اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں اگر ایک اور حکومت ہوتی تو میرے خیال میں اس وقت تک جو ہے نا وہ جیسے کہتے ہیں کہ ملون کے نعرے لگ چکے ہوتے تو جہاں پہ باقاعدہ اس جو دارالعمان کی جو سپیڈنٹ ہے اس نے باقاعدہ طور پر کہا کہ منسٹرز کو لڑکیاں جاتی ہیں یہاں سے بچنیاں جو ہیں وہ یا تو ان کی جلدی ایج میں شادی کر دی یا ان کو جو ہے استعمال کے لیے لے تو یہ دیکھیں یہ کتنا گنونہ کردار جو کھل کے سامنے لے کوئی بھی اس پر بات نہیں کر رہا کیا کہ گیا آپ جی بالکل میں ابھی نیب کی بات ہو رہی تھی اس سے پہلے کہ نیب 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 کیا جا رہا ہے اس سے پہلے سابقہ دوار کا کرجائزہ لیا جائے تو آپ دیکھیں کہ کرائم پر قابو پانے کے لیے ایک دور میں ایف آئی اے کا ادارہ تخلیق کیا گیا پھر ایک دور میں انٹی کرپشن کا ادارہ بنایا گیا پھر سی آئی اے بنا تو آپ دیکھیں کہ یہ ایف آئی اے انٹی کرپشن سی آئی اے اور اس کے بعد آئی بی یہ ادارے ہونے کے باوجود جو ہے وہ دیکھیں کرائم جو ہے ہر قسم کا وائٹ کالر کرائم بڑے درلے سے چل رہا ہے تمام کرائم بلکہ ان کے شرعہ میں اضافہ ہو رہا ہے ہر سال کہ یہ ادارے ہونے کے باوجود یہ نا ہے کرپشن جو ہے وہ رکی ہے ایف آئی اے کا وہ اگر معاملہ دیکھا جائے تو اس کے متعلقہ جو کیسز ہیں ان کی بھی شرعہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے بلکہ جدید طریقے اختیار کر لیے گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ نیب کا ادارہ بھی جو ہے وہ اسی طرح جو ہے جس طرح پہلے ایف آئی اے فیل ہویا ہے انٹی کرپشن فیل ہویا ہے سی آئی اے کا ادارہ ناکام ہوا ہے اسی طرح میں سمجھتا ہوں نیب کو بھی جو ایک سیاسی ٹول کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے اور آئندہ بھی کیا جاتا رہے گا جیسا کہ پیپلز بارٹی کے دور میں نیب کو استعمال کیا جاتا رہا یا اس کو اتصاب سیل تھا اس وقت تو جیسے اس کے بعد نوازشیر دور میں ہوتا رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک توہم جو ہے یہ توقعات نیب سے باندھنا چھوڑ دیں اچھا کمر صاحب نیب سے زیادہ توقعات رہی باندھنا چاہیے نیب پاکستان کا نعرہ جو ہے میرا جو سوال ہے نیب پاکستان کا نعرہ جو ہے وہ پی ٹی آئی نے لگایا تھا اس لیے اس سے پہلے جو بھی ہوا تھا اس حکومت کو وہ نہیں کرنا چاہیے تھا نہیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے دیکھیں پتہ کہ جو صورتحال ہے دارالعمان میں جو ایک سکنڈل کھڑا ہوا ہے یہ بڑھ سا بہت الارمینگ بات ہے اور اگر دیکھیں اگر یہ اس جیسے ادارے میں یہ حال ہو رہا ہے تو آپ بتائیں کہ بطور انسان کہاں پہ یہ کھڑے ہیں جی بالکل میں اسی طرف آ رہا تھا کہ دیکھیں آپ یہ ایف آئیے بھی ہے انٹی کرپشن بھی ہے سیہ یہ بھی ہے اور اوپر سے نیب بھی ہے تو اگر یہ اتنے چار جو ہیں باقتیار ادارے ہیں ان چار اداروں کی مجودگی میں دارالعمان میں اور وہ بھی سبائی دارالحکومت میں کھل ہم کھلا یہ کام ہو رہے ہیں تو کیوں ان کو ان چیزوں کا پتہ نہیں چلا تو اس کا صاحب مطلب یہ ہے کہ ارکان اسمبلی ہوں یا وزراء ہوں وہ ابھی بھی ان اداروں پر وصل انداز ہوتے ہیں ان کو دبا کے رکھتے ہیں اور وہی جو بات ہے کہ طاقتور کے لیے قانون اور ہے غریب کے لیے قانون اور ہے اور دیکھیں اگر ایک غلط بات کی نشاندہ ہی کی ہے اس اپرینڈنٹ نے تو بجائے اس کے اس کی انویسٹیگیشن کی جائے شفاق طریقے سے اس کو اوپر اس کو دیا جائے سپیس دیا جائے مختلف جو ادارے ہیں اس سے متلقہ وہ اس کی تحقیقات کریں اوپن تحقیقات کریں بقاعدہ اس کو تحفظ دیا جائے اس کے بجائے اس کو فیملی سمیت جو ہے وہ خامت سمیت ان کو حفظ بیجا میں رکھا جا رہا ہے گرفتار کیا جا رہا ہے غائب کیا جا رہا ہے اور کوئی پتہ نہیں بیان ہٹانے کے لیے آپ نے بیان سے مکرنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو یہ جو ہے کہ جی نیا پاکستان ہے تو نیا پاکستان ایک طرح وہ مدینہ کی ریاست کی بات کر رہا ہے وزیراعظم تو دوسری طرح مدینہ کی جو ریاست کا اکس پیدا کرنے کی بجائے اس طرح کے جو اسلام کے آنے سے پہلے کے جو واقعات ہیں وہ دھورائے جا رہے ہیں یہاں پر شمع باٹ صاحب یہ کچھے کچھے دھاگے پر کھڑی حکومت ہے اب اصل چیز یہ ہے کہ یہ جو اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت وہ ڈر رہی ہے کہ پنجاب میں اگر کسی کو بھی نراز کریں گے ایک بندہ بھی جانے سے کیا ہوگا کہ ایمپیکٹ سارے کسارا خراب ہو جائے کہ وہ پانچ بندے لے جائے تو حکومت کہاں پہ کھڑی ہوگی یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو وزیر صاحب ہے جن پر الزام لگا دارلومان کے حوالے سے تو وہ بھی کون سا کے پی ٹی آئی کے ہیں وہ بھی تو نون لے کے تھے نون لے کے ہیں ٹکٹ نہیں دیا کاف لگ میں چلے گے تو وہ پی ٹی آئی ہیں وہ ازاد پھر الیکشن لڑا ٹکٹ وہاں سے بھی نہیں ملا تو ازاد الیکشن جیت کے پی ٹی آئی میں شامل ہوئے اپنے ساتھ تین چار اور جو ہیں وہ کان اسمبلی کو لے کے گئے پی ٹی آئی میں تو اس وجہ سے وہ آپ کی بات درست ہے کہ وہ ایک مضبوط دھڑا ہے ان کا تو پی ٹی آئی کے جو ہے وہ بلیک میل ہو رہے ہیں وہ بلیک میل ہو رہے ہیں لیکن یہ دیکھیں روز سب میں آپ پر طرف آنگا یہ بہت سینسٹیف ایشو ہے اور جس پہ ہمیں بطور صافی ہونے کے علاوہ بھی بطور انسان ہونے کے بھی سوچنا ہوگا کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کو اب دیکھیں کوئی بات نہیں کر رہا کوئی اس حوالے سے کوئی سٹپ نہیں اٹھایا جا رہا پنجاب حکومت بلکل اس معاملے میں سوچ چکی ہے کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے میں جی بلکل یہ سینسٹیف ایشو ہے لیکن میں اس کو بلکل بھی ایموشنل نہیں روں گا چونکہ یہ ایسا واقعہ ہے ہی نہیں جس پہ ہم اپنا ٹائم زائے کریں میں نے وہ جو محترمہ ہیں ان کے بیانات بھی سنے اور جہاں تک جو منسٹر صاحب ہیں اجمل چیما صاحب جن کا نام ہے تو میں ان کو بھی ذاتی طور پر جانتا ہوں جس دن کا وہ واقعہ بتا رہی ہیں اس دن اجمل چیما صاحب جو ہیں وہ اپنے گھر پر موجود تھے اور ان کے گھر میں شاید ان کی والدہ کا ختم شیف تھا وہ اپنے گھر پر موجود تھے جہاں تک اس محترمہ جنہوں نے وزیر صاحب پر یہ الزامات لگائے ہیں تو اس محترمہ کی جتنے تک ٹی وی پر اب تک جو میں نے ان کے بیانات سنے ہیں تو وہ اپنے کسی بھی بیان کو جو انہوں نے الزام لگایا ہے اجمل چیما صاحب پر وہ اس کو ثابت نہیں کر سکیں آج میں میں ایک نیچی ٹی وی دیکھ رہا تھا ماننگ شو اس میں انہوں نے لیا ہوا تھا تو ایکچلی وہ خود ہی اپنی جو باتیں ہیں اس کو غلط ثابت کہہ رہی ہیں اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ کچھ عرصہ قبل اجمل چیما صاحب نے ان کو اپنے آفیس میں طلب کیا تو جیسا کہ ہر بڑے آفیس میں ایک چھوڑا آفیس ہوتا ہے جس میں بیٹھ کے کچھ چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں جو باہر پبلک کے سامنے نہیں کی جاتی ہیں تو کہتی ہیں انہوں نے مجھے وہاں پر بلائیا اور وہاں پہ ایک جو سابق سربراہ تھی اس ادارے کی جو بچوں کا وہ ادارہ ہے کاشانہ کاشانہ تو وہ بھی وہاں پہ موجود تھی تو ایکچلی یہ مسئلہ وہ نہیں ہے جو ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے یہ مسئلہ صرف اور صرف اس سیٹ کا ہے ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اجمل چیما صاحب جو ہیں وہ اس سیٹ پہ کسی شفارشی کو ان کو کسی نے شفارش کی ہو یا وہ کسی فیورٹیزم کا اجمل چیما صاحب سے ہٹ کے یہ جو ایشو کھڑا ہوا ہے دیکھیں ہمارے ہاں دو چار چیزیں تو اپنا معذرت کے ساتھ جو تو ایساق قومن ہے ہمیں کسی کے ساتھ اختلاف ہے ہم عزت کا ایشو بنا دیں گے آپ دیکھیں کہ جب یہ افیار درج ہوتی ہے تو وہ 99% جھوٹ کا پلندہ ہوتی ہے اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنی طرح سے شامل کر لی جاتی ہیں تو یہ اس واقعے میں بھی ایسا ہی ہوا ہمیں کسی وزیر کی صفائی پیش نہیں کر رہی ہیں سپری لینڈ کی صفائی پیش نہیں کر رہے ہیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں اگر مجھے تھوڑا سا موقع دیں اصل میں میں آپ کی بات سے اگر اتفاق کر بھی لوں چلے میں کر لیتا ہوں اتفاق آپ کی بات سے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ روایت ہے کہ ہمارا کوئی بھی اگر ذاتی مسئلہ ہے جو حل نہیں ہو رہا تو ہم ہمارے ہاں ہم مشال خان کو بھول گئے ہیں ہمارے ہاں وہ ننی رمشہ اسلامباد کی جس کا کیس بعد میں پتا چلا جو ایک مولوی صاحب تھے اور ان کے جو اسسسٹن مولوی صاحب تھے انہوں نے بیان دیا دالت میں جو ہمارے بڑے مولوی صاحب ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ تم یہ کام کرو الزام ان پر لگائیں گے یہ لوگ یہاں سے چلے جائیں گے اور یہ جگہ ہم لے لیں گے ہمارے ہاں عورت کے پاس پھر ایک آج کل جو عورت کے حقوق کی بات ہوتی ہے اور اتنی ہونا شروع ہو گئی ہے کہ ایک مرد کی حصیت سے میں خوف زدہ ہونا شروع ہو گیا ہوں تو یہ کچھ چیزیں جو ہیں ان کا غلط یوز کیا جاتا ہے میرا تجزیہ جو ہے بے لاک تجزیہ جو ہے میرا وہ بلکل یہی ہے کہ یہ وہ مسئلہ نہیں ہے جو اس خاتون نے بنا کے پیش کیا بلکل میں بھی یہی بات کر رہا ہوں شفاف تحقیقات کے حالے سے تھی ہیں اف آئی آر جھوٹی ہوتی ہیں تو یہ بھی ایک قسم کی اف آئی آر ہے نا نہیں ہے کہ اس نے الزام لگایا ہے تو ہم صفائی پیش کریں صفائی وزیر کی بات تو ہم یہ کر رہے ہیں اصل چیز یہ دیکھنی ہے کہ وہ الزام جو لگائے گئے ہیں ایک اوپن بڑے وسیع پمانے پر وہ الزام آت کے رہا ہے بلکل دنیا میں اس کو سٹیول کر رہے ہیں میں ایک چیز میں اور سوشل میڈیا میں برقائدہ دیکھیں اب اجمل چیما صاحب کو سامنے آجانا چاہیے تھا بلکل اجمل چیما صاحب کو پھر کھڑے ہونا چاہیے تھا کہ بھئی میرے لئے تحقیقات کریں بلکل اجمل چیما صاحب جو ہیں وہ سامنے بھی آگئے ہیں اچھا اس میں میں کسی وزیر کی یا کسی شخصیت کی میں صفائی نہیں دے رہا میں اس میں ایک ایسے پارٹی کی میں صفائی دے رہا ہوں جس پہ یہ الزام لگا ہے وہ اجمل چیما صاحب ہوں وہ میں ہوں وہ جو توہی سا عباب ہیں وہ کمر صاحب ہیں لیکن یہاں پہ میں کہہ رہا ہوں ہمارے لوگوں کا وطیرہ ہے اپنے مفادات کے لئے ہم کسی کی بھی پگڑی کسی کی پگڑی بھی اچھا دیتے ہیں وہ جمل چیما ہو وہ کوئی ہو یہاں پہ کیا ہمارے بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جس پہ ہمارے اللہ جنرل صریف کرے عبدالقادر صاحب پہ الزام نہیں لگا کہ ایک ملازمہ کے ساتھ یہ ہوا بعد میں پتا چلا جی معاملہ کوئی اور ہے ہمارے ہاں ایک یہاں پہ ایم پی ہیں طاہر جمیل صاحب ان پہ الزام لگا بعد میں پتا چلا جی معاملہ کوئی اور ہے تو بھائی میرے معاملہ وہ میری بات کرنے کا مقصد کسی وکیل کی کسی ماظر کے ساتھ کسی وزیر کی صفائی دینا نہیں ہے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو ایموشنلی نہ دیکھیں یہ وہ واقعہ ہے جو مجھے ایسا لگتا ہے جہاں تک میں نے اجمل چیما کو سنا جہاں تک میں نے اس محترمہ کو سنا اور ان دونوں کے بیانات کو اور ان دونوں کی جو حقائق جو سامنے آئے ہیں اس کے مطابق میرا تجزیہ یہ ہے کہ یہ جو محترمہ ہیں یہ غلط بیانی کر رہی ہیں اور ان کے جو شوہر ہیں آج ہی یہ انکشاف ہوا ہے کہ وہ ایک سیاسی پارٹی میں اس کا نام نہیں لوں گا اس کے وہ ورکر بھی رہے ہیں گو کہ ہر کسی کی سیاسی فیلیشن ہوتی ہے ایسی یہ بات نہیں ہے لیکن چونکہ جب ہمارے گھر میں میں وہی بات کر رہا ہوں کہ چاہے پلاننگ ہے یا اس میں واقعے میں حقیقت ہے صرف مطالبہ ہمارا یہی ہے پنجاب حکومت واضح تحقیقات کریں دودھ کا دودھ پانے کا پانی کیا جائے جو بھی زمانہ ہے لائٹنگ روٹ میں ایک اور چیز کہوں گا کہ آپ تحقیقات کس سے آپ توقع کر سکتے ہیں عبوزدار صاحب سے ہماری اس بات میں مجھے حصیح ناظرین کہیں مات چاہیے گا ملتے ہیں فیصلہ بات کو ڈسکس کریں کہ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد کہیں مات چاہیے گا اب چائے بھائی سے کام نہیں چلے گا نیسکفے کیونکہ جاگنا تو پڑے گا دیواروں سے داغ مٹانا تو بہت آسان ہے پر مٹانا ملت سے داغ اللیٹریسی کا اتنا آسان نہیں پر ہم اور آپ یہ بدل سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں اللیٹریسی کو وائپ آؤٹ اب ہیپی لیک وائپ آؤٹ کے ایک گیلن کی خریداری پر ہم پچیس روپے اللیٹریسی کو مٹانے کے لیے مختص کریں گے تاکہ دیواروں سے داغ مٹاتے مٹاتے ہم مٹائیں پاکستان سے داغ اللیٹریسی کا ہیپی لیک وائپ آؤٹ مٹتے رہے داغ مسکراتی رہے زندگی ناظرین جانے سے پہلے بڑ سب آپ کی طرف آوں گا میں جو بات کر رہا تھا جس طرح کے جسے کچھنا کے تبادلوں کی اندھی یا دوسرے تیسے معاملہ فیصلہ بات بھی سلپیٹ میں آیا ہے خاص طور پر پوری اوپر کی انتظامی ہے آپ لے لیں آر پی او نئے آگئے ہیں سی پی او نئے آگئے ہیں کمیشنر صاحب نئے آگئے ہیں جو ڈی سی صاحب تھے ان کو بھی مینہ وہ بھی نئے ہیں تو کیا فیصلہ بات کو آپ دیکھتے ہیں کس طرح سے یہ شہر جو ہے جو پرانی پولیسیز اب ختم ہو گئی اب نئی پولیسیز چلیں گی تو سوالے سے سوال سا کومنٹ کیجئے گا جی بلکل میں نہیں سمجھتا کہ نئی پولیسیز چلیں گی یہ جس طرح بھی رہو ہوئے جیسے ذکر کر رہے تھے کہ نیا پاکستان کا نارا تو یہ بھی بس ایک نیا پاکستان کا نارا یہ ہے تبدیلی 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 اب یہ پچھلے پروگرام میں ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ کسی رکنے اسمبلی کو یا کسی وزیر کو کچھ چہرہ پسند نہیں آتا وہ اس کے فٹ نہیں بیٹھتا اس کے لئے یہ فوڈو جانک نہیں ہوتا تو وہ سفارج کرتا ہے چلو ابھی اس کو نکالو یہ ہی کام چل رہے ہیں پچھلے پروگرام میں بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ ابھی ایک کمیشنر ہے ریپٹی کمیشنر ہے جو بھی اس کا ہمیں پوری طرح نام بھی یاد نہیں ہوتا تو اس کا تبادلہ کر دیا جاتا ہے تو بیسک میں سمجھ دوں پیچھے اس کی وجہ یہی ہے کہ پسندیدگی نا پسندیدگی کا مسئلہ ہے کہ اگر کسی کو پسند نہیں آرہا تو بھئی وہ فوری طور پر اس کو فارق کیا جائے اس کو لائے جائے اب دیکھیں کمیشنر فیصل آباد جو ہیں وہ اتہائی متحرک ارداد داکہ رہے تھے فیصل آباد میں مطرف مسائل کے حوالے سے تھے لیکن ان کو بغیر کسی وجہ کے کچھ سمجھ نہیں آرہی اچھا میری اطلاع کے مطابق جو کمیشنر صاحب تھے عثمان مزدار صاحب کے بڑے ذاتی ان کے تعلقات تھے ان کی فیملی کے ساتھ کیونکہ وہ نیجی کھان میں اپنی سرویس کر چکے ہیں تو انہوں نے اپنی تین کوشش بھی کی کہ اس توازلے کو رکا جا سکے لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو سکے تو پھر بات وہی پہ آنی چاہتی کہ اس وقت جو ٹوٹل جو تظامیاں جو آئی جی اور جو چیف سیکٹری ہیں ان کے مطاعت ہے عثمان مزدار صاحب اس حوالے سے بلکل سائٹ لائے جی بلکل میں یہ بھی بات یہ کہوں گا کہ اس وقت جو چیف سیکٹری پنجاب آئے ہیں میجر اٹائر آزم سلیمان اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے کہ بیروکریسی اور پنجاب حکومت میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آمنے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں اور آنے والے دنوں میں یہ صورتحال مزید جو ہے گھمبیر ہو کر سامنے آئے گی اور بعضی طور پر پتا چلے گا جس طرح کچھ عرصہ پہلے بھی جب بیروکریسی کی طرف سے جو ہے وہ ہرطال اور مختلف جو ہے اس قسم کے قدامات جو سامنے آ رہے تھے میٹنگ زوری تھی ان کی کیا وہ ہم کوئی فیصلہ کریں کیا کریں بیسیکل ہی بنیادی طور پر ان کے پیچھے بھی کوئی سیاسی لوجک ہوتی ہے کہ وہ سیاسی اناثر کے دپٹی کمیشتر صاحب کے مطابق تو یہ تبادلے سے اس نے کی گئے ہیں کہ بڑی عصصہ سے ایک اس جگہ پر تیناتی کی وجہ سے معاملات پچیدہ ہو رہے تھے اور یہ کام میں انفلنس ان کا زیادہ عورت ہر کام دیکھ لیتے ہیں جی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ تبادلے کرنے سے کس حد تک جو ہے وہ اثر و سو ختم ہوتا پٹواریوں کا جب تک نظام نہیں بدلیں گے ان کا پٹواریوں کا پٹواری تو وہی ہیں یا تو یہ ہونا کہ آپ نے وہ نئے پٹواری تیار کر کے جناب انہوں کو وہ روح بھوکے تو جناب تائینات کر دی ہیں وہی پٹواری ہے یہاں سے اٹھا گے وہ مہرہ یہاں رکھ دی ہے یہ مہرہ اٹھا گے یہاں رکھ دی ہے وہ آپس میں ملی بغد کے ساتھ پٹواری پہلے بھی کام کر رہے ہیں ان کی تنظیم بنی ہوئی ہے پٹواری جو فیصلہ بھی کرتے ہیں جو کام بھی کرتے ہیں وہ ملی بغد سے کرتے ہیں دہاز سے کرتے ہیں ایک پٹواری جو ہے وہ ریفر کرتا ہے دوسری کی طرف دوسرا تیسرے کی طرف تو یہ سارے کام ایسے چلنے ہیں تبادلے ہوتے چاہے جس کو مرزی تبدیل کریں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب تک نظام چینج نہیں کریں گے ایک نیا سسٹم جو ہے بلدی آتی وہ لائے جا رہا ہے اس میں جو ہے وہ ڈیپٹی کمیشنر کو کمیشنر کو اختیارات دیئے گئے ان کو اس کے بعد ابھی جو مزید جو ہے یہ تبادلے کر دیئے گئے ہیں تو یہ میں جو سمجھتا ہوں کہ یہ چونکہ آگے بلدی آتی الیکشن آنے والے ہیں تو اس حوالے سے یہ تیاری کی جا رہی ہے کہ بیروکریسی میں ایسے لوگ لائے جائیں جو مضبوط ڈنڈا ہو جن کا کلہ مضبوط ہو اچھے طریقے سے وہ پکڑ رکھ سکیں اور بلدی آتی الیکشن میں جو ہے حکمران جماعت کو کامیاب کروا سکے ہیں روب صاحب آپ کے طرح ہوں گا یہ فیصل آباد کی آپ لے لیں جتنی ایمینیز ہیں ایمپی ایز ہیں اچھا جس طرح کبر بڑھ سا بات کرتے ہوتے ہیں کہ صرف سیمینار ووکس سیمینار ووکس اچھا فیصل آباد کی ایمپی ایز جو ہیں ایمینیز جو رپیزنٹ کر رہے ہیں ان کا کردار فیصل آباد میں کیا نظر آ رہا ہے آپ کو کہیں پہ کوئی ترقیاتی کاموں کے حوالے سے دکھا جائے کہیں پہ آپ دیکھیں کوئی چیز جو ٹوٹی ہے وہ ٹوٹی ہے جو خراب ہے وہ خراب ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا کر کے رہے ہیں آپ اچھا جانتا ہے کمر صاحب کی یہ بات ہے ایک سیمینار اور ووک اس سے میں بالکل اتفاق کروں گا چونکہ ایک ووک میں آپ کو ایک یاد داشتے میں آپ سے شیئر کروں کشمیر کے نام سے ہی وہ تھی آج کا جو کہ کشمیر کا بڑا ہاٹ ایشو ہے اور ہم ہر جمعہ کو ایک کشمیر اس کے ساتھ نہیں بالکل جہتی بناتے ہیں جہتی ہم کرتے ہیں ریلی کرتے ہیں تو وہ بھی اس وقت بھی اسی طرح کی سیچویشن تھی کشمیر کے ساتھ ہماری تو ہمارا ایک ادارہ ہے فیصل آباد آر کونسل تو وہاں سے لے کے تو ایک اور ایک جو سپورٹس کا ایک بڑا میدان ہے ایک بار سٹریٹین تو وہاں تک ووک کرنی تھی تو جیسے ہی نکلے ہیں فیصل آباد آر کونسل سے ایک سیمینار کے بعد ووک کے لیے تو ووک جو ہے آدھا کلومیٹر بھی وہ نہیں بنتا جو آر کونسل سے اور جو سٹریٹین کا جو رستہ ہے تو ہم نعرے لگ رہے ہیں قدم بڑھاؤ کشمیریو ہم تمہارے ساتھ ہیں تو جب وہاں پہ جا کے وہ ووک ختم ہوئی کمرزہ پیچھے سے ایک آواز ہے جو میرے بڑے سینئر ہیں میرے دوست ہیں بڑے پیارے ساتھ ہیں تو یہ جو سیمینارز ہیں یہ فوٹو سیشن ہے ہاں اس پہ کچھ اثر تو ہوتا ہے کچھ پڑھتا ہے وہ تب پڑھتا ہے جب کہیں کوئی کام ہو رہا ہے اس کی فوٹو بھی بننی چاہیے اس کو ہائی لائٹ بھی کرنی چاہیے بلکہ میڈیا کا تمہارا کام ہی ہے کہ ہم ان کو ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں جہاں تک بیسی کے لیے بے وقت کی راگنی ہے اچھا ایک اور جو آپ نے بات کی سوال کیا میں اس کی طرف بھی آؤں گا اچھا ایک ایسی شخصیت جن کا ابھی حالی میں تبادلہ ہوا ان کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں تو یہ تھوڑی سی نائنصافی ہوگی اگر ہم یہ کہیں کہ انہوں نے کچھ فارش کی ہوگی اپنا تبادلہ رکھانے کے لیے میں کمیشنر فیصل آباد سابق کمیشنر فیصل آباد محمود جوید بیٹی صاحب کی بات کروں گا جو کہ میں ذاتی طور پر ان کو جانتا ہوں ان میں ایک رکھ رکھا ہوا ہے بڑے ایک سوبر انسان ہے تو شاید انہوں نے کچھ فارش سے اس طرح کی وہ چیزیں نہیں کیوں گی چونکہ وہ اب وہ سروس کا ان کے کچھ چھ ماہ رہ گئے ہیں چھ آٹھ ماہ رہ گئے ہیں ان کے ریٹائرمنٹ کے تو انہوں نے انجوائے کی سروس اپنی ہاں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو بینہ کسی بات کے بینہ کسی وجہ کے آپ کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے اتنی شاید ان میں کچھ شکن ضرور ہوگی لیکن وہ مطمئن تھے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ خبر اجازل میں میں نے بریک کی تھی تو بریک کرنے کے بعد مجھے ایسی سے کاؤز آئی میں نے بلکہ میں نے ہی آپ کو اچھا ہوا یہ کہ اس دن یہ بھی ایک بڑی مزے کی بات ہے جس دن ان کی ٹرانسفرز ہو رہی تھی تو ووٹس اپ پہ اور ہم بار بار وہ چیزیں دیکھ رہے تھے تو تو محول کچھ ایسا بن گیا جیسے انڈیا پاکستان کو میچ لگاوا ہے اب اتنے آؤٹ ہو گئے جی اتنے سکور رہتے ہیں اب یہ بھی چلا گیا اب یہ بھی چلا گیا تو کمیشنر صاحب کا جو نوٹیفکیشن وہ بلکل اینڈ پہ آئے اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو کال بھی کی تھی شاید کمیشنر صاحب کا ابھی تبادلہ نہیں ہوا تو ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ پندرہ بیس منٹ میں پہلے فیصلہ بار ڈویجن کے جتنے افسر تھے ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئے اسلامباد کے تو میں تھوڑا سا یہ کنفیوز ہوں کہ کیا یہ سارے تبادلی عمران خان صاحب کے کہنے پہ ہوئے اگر ان کے کہنے پہ ہوئے تو پھر ان کی ان افسر جو کہ تبدیل کر دیے جانے تھے ان سے ملاقات کا کیا مطلب تھا تو جہاں تک یہ مجھے تھوڑا سا اس میں ابحام آ رہا ہے مجھے سمجھنے میں تھوڑی سے مشکل آ رہی ہے دوسری چیز جو آپ کا ایک اور سوال تھا ایم این ایس کا ایم پی ایس کا اس کی طرف میم میں آوں گا لیکن جہاں تک ہمارے جو چیف منیسٹر پنجاب جن کو ابھی لگایا گیا ہے جو میری انفرمیشن ہے یا جو ہم تک باتیں پہنچتی ہیں چیف سیکٹری چیف سیکٹری جن کو لگایا گیا ہے آزم سلمان صاحب فیصلہ باد کے کمیشنر ڈویجن بھی رہ چکے ہیں فیصلہ باد کے تو ان کی کسی اور جگہ پہ شاید ان کی ان کی چیزیں تیہ شدہ تھیں کہ بھئی اگر اپنے مجھے لگانا ہے تو پھر میں یہ یہ کروں آپ نے اپنے بندے لے کے آوں گا یا اپنی ٹیم میں چینج کروں گا تو یہ مجھے امران خان صاحب کو میں تھوڑا سا بینیفیٹ آف ڈاؤٹ دوں گا کہ ان کے علمے ہوتا یا ان سے ساری چیزوں کے اپروول ہوتی تو فیصلہ باد کہ ان آفیسر سے ملاقات نہ کرتے جن کو دو دن بعد چینج کر دیا جاتا دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے ایم این ای ایم پی ایس کی بات کی ہے ان کی مومیٹس نہیں ہیں ان کی مومیٹس نہیں ہیں تو ان کی مومیٹس کیسی ہو جی فنڈ ان کے پاس ہے نہیں اور کن کے پاس ہو جائیں میں اپنے ہی ہمارے حلقے کے ایک ایم این ایس صاحب میں ان کی بات بتا ہوں وہ کہہ رہے تھے میں کل ہی لہور دو سیکٹری سے مل کے آئے ہوں کسی کام کے لئے تو آج وہ چینج ہو گئے ہیں تو ان لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ ہوا کیا ہے اور کہاں سے وہ دوریں ہلائی جا رہی ہیں یہ غیر محسوس طریقے سے وہ عوام کو بیرو کریسی کی طرف دکھلا جا رہے ہیں کہ وہ بیرو کریسی کے محتاج ہیں اور کان اسمبلی کو فرنڈ نہ دیے جائیں اور لوگ ان کے پاس نہ جائیں تو عوام کیا بیرو کریسی کی طرف جائیں ان کے در پر جا کر حاضری دیں تو یہ غیر محسوس طریقے سے میں سمجھتا ہوں آنے والے دور کے لئے جو ہے پلیننگ جو تیاری کی جا رہی ہے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے تو یہ اسی طرح یہ کہ عوام کو بیرو کریسی کے دکھلا جا رہا ہے ہوتا کہ ہے جی جو بیرو کریسی ہے تو نعرہ بھی ختم ہوگا ایک میرٹ میرٹ کا جو ایک سسٹم ہے ہمارے ہی ایک دوست ہے انہوں نے پچھلے دنوں ایک خبر بریک کی تھی کہ ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کچھ سیڈز آئی تھی اور انہوں نے کچھ ایم پی ایز کے لیٹر جو ہیں جن پر لکھا تھا کہ آپ نے ان لوگوں کو رکھنا ہے جبکہ اس کے لیے ہزاروں لوگوں نے اپلیکیشنز دیں انٹرویوز دیئے انہوں نے دکھے کھائے لائنوں میں لگے تو وہ ایک سائٹ پہ رہ گئے اور ایک ایم پی ایز آپ کی چٹ جو ہے وہ میڈیا پہ ہم نے دیکھی کہ جی آپ نے یہ یہ بندے لگانے ہیں تو جب آپ سیاست دانوں کو کریں گے انوالف کریں گے تو پھر اس طرح کی بلیک میل بھی ہوگی بڑھ سب اس طرح ہوں گا کہ یہ جس طرح صورتحال چل رہی ہے تو عوام تو پھر کہاں جائے گی پھر یہ جو یہ دمائندیں ہیں جو جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں یہ تو پھر فارغ ہو گئے پھر تو ان کی کیا ورث کیا رہ گئی پھر کون لوگ ان کی عزت کرے گا کس طرح لوگ ان کے پیچھے چلیں گے یہ تو پھر سارا کا سارا وہی تیم چل گیا جیسے شواز جی دور تھا پھر عمران خان صاحب نے تبدیلی کہاں پہ لے لے کے آئے جی بلکل تبدیلی کا تو کچھ جو ایشرا شیر بھی نظر نہیں آرہا تبدیلی جو صرف وہ اس سطح پر آئی ہے کہ ٹماتر کا ریٹ جو ہے وہ تبدیل ہوگے تین چار گناہ زیادہ ہوگیا مہنگائی میں سولہ شہریہ تری پر فیصد اضافہ ہوگی ڈالر کی کیمو جو ہے وہاں پہ تبدیلی آئی ہے کہ ڈالر جو ہے وہ تبدیل ہوگے اس کا ریٹ جو ہے وہ کئی گناہ پر چلا گیا ہے عام شہری جو سبزیاں خریدتے ہیں اس میں تبدیلی آئی ہے نرخوں میں گھی ہے چینی ہے اٹا ہے اس کے نرخوں میں تبدیلی آئی ہے سولہ فیصد بتا رہا ہوں اضافہ ہو چکا ہے جی بلکل تو یہ صرف اور صرف مہنگائی تبدیل ہوئی ہے باقی تمام چیزیں ویسے ہی جو صاحب کا دوار کی طرح چال رہی ہیں اس میں آپ جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر بیروکریسی کی طرف دکیلا جا رہا ہے تو یہ کرپشن کے نئے رستے کھلیں گے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سیاستدان کرپشن کرتے ہیں تو بیروکریسی بھی کرپشن کے حوالے سے کسی سے کام نہیں بیروکریسی ہی سیاستدانوں کو راہیں دکھاتی ہے کرپشن کے ان کو نئے نئے طریقے بتاتی ہے کہ جی اس رستے سے آپ یہ کام کریں یہاں پکڑ نہیں ہوگی اس رستے سے کر لیں اس رستے سے آپ کو سیف پوائنٹ مل رہا ہے سیف ویجو مل رہا ہے آپ یہاں سے یہ کام کر لیں تو اگر بیروکریسی ہی کرپٹ ہوگی تو وہ بنیادی طور پر تو وہی کام جتنے بھی عمور ہیں لیٹرز جاری ہونے ہیں یا فرنٹ کے لیے وہ کسی کے لیے سوارش کی جانی ہے وہ بیسکلی بیروکریسی کا کام ہے ارکان اسمبلی نے تو ایک تجویز دینی ہے یا بتانا ہے اپنے وزیراعظم کو وزیراعظم کو کبھی میرے حلقے میں یہ کام ہونے ہیں اسمبلی میں جا کے وہ جمع کروائیں گے یا جہاں بھی وہ بتائیں گے تو کام تو بیسکلی بیروکریسی نے کرنا ہے تو بیروکریسی جو ہے وہ میں وہی پہلے والی بات کر رہا ہوں کہ ایک غیر محسوس طریقے سے بیروکریسی کو مسلط کیا جا رہا ہے اور ان کا مرہونے منت بنایا جا رہا ہے عوام کو بنیادی طور پر بیروکریسی لانے کا مقصد ہی مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ جو سیاسی مخالفین ہیں ان کو جو ہے وہ ان کی خامیاں کوتاہیاں ان کی جو کرپشن یا دیگر معاملات ہیں بے ذابطگیاں ہیں بے قائدگیاں ہیں ان کو وہ بیروکریسی کے ذریعے نکالا جائے نکال کے تو پھر وہ اپنے سیاسی مخالفین کو بلیک میل کیا جائے یا ان کو تنگ کیا جائے میں بالکل کمر صاحب کی بات کو میں تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب کے پاس شاید اتنا اختیار تو نہیں ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے اندر تبدیلی لاسکیں چیرے تبدیل کرسکیں نئے لوگ ان کا تھا کہ میں نوجوانوں کو آگے لے کیا ہوں گا دیکھیں وہ ساری باتیں ختم ہو گئی نوجوانوں سے بڑھ کے تو کوئی ان کی پارٹی میں نظر نہیں آتا وہی پرانے چیرے ہیں تو شاید یہ اختیار چکے ہیں کہ ایک کلم کے پاس ہے یا ان کے جو ماتا ہے جو افسر ہیں یا جو وزیر ہیں ان کے پاس کلم سے چینج کرنے اختیار ہے تو وہ اختیار جو ہے وہ ظاہر افسروں پہ چلے گا تو افسر چینج ہوتے ہیں میں نظر آ رہے ہیں تو تبدیلی کا نعرہ ہے وہ بھی سچا ہوتا نظر آ رہے ہیں اچھا جی بڑھ سا بلکل پروگرام کے آخر میں جس طرح کہ یہ نئے آ چکے ہیں ارپیو اور سی پیو بھی اچھا پولیسیز جو ہیں آپ دیکھیں مانے نہ مانے لیکن سٹک ہو جاتی ہیں بلکل ایک قسم کا جمعوت تاری ہو جاتا ہے جو سارے سسٹم چار رہے ہوتے ہیں وہ رک جاتے ہیں یہ بھی چارج نہیں لیا بھی چارج لیا جا رہا ہے تو یہ خام خامے قوم کا ایک وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور شہری جو ہیں اپنے مسائل کے دربدر پھر جاتے ہیں کہ وہ جی فلانا اس پی چینج ہو گیا فلانا یہ ہو گیا فلانا دپارٹمنٹ ہے وہ جی پٹواری بدل گیا تو یہ ساری چیزیں عوام کو بے حد دسترب بھی کر رہے ہیں اچھا پروگرام کے آخر میں میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہوں گا یہ کیا نئے جو ارپیو یا سی پیو آئے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملات کو ٹیکل کر لیں گے اور آنے والے وقت میں جو پولیس کے جو فیصلہ باد کی میں حدود کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ جو یہ کرپشن اور جو یہ سارے ریٹس جو دیکھتے ہیں سو گناہ بڑھ چکے ہیں اور عوام کی دادلسی کہیں پہ بھی نہیں ہے پولیس مل بلا کے سارا کچھ کر رہی ہے تو کہاں پہ دیکھتے ہیں فیصلہ باد کے شہریوں کو ریلیف کیسے ملے گا جی بلکل یہ جیسا کہ آرپیو کا تبادلہ ہوا ہے آرپیو آیا رفت مختار یہ پہلے فیصلہ باد میں بھی پہلے بھی تائینات رہا چکے ہیں تو آتے ہی انہوں نے بڑی دبنگ انٹری ڈالی ہے فیصلہ باد میں جب تائینا چارج سنبھالا ہے اس کے بعد انہوں نے تھارا ستیانہ کا سرپرائز وزٹ کیا ہے تو وہاں پہ جاتے ہی انہوں نے جو مختلف جب اضابطیوں پر سیچوں کو اور انچارج انیسٹیگیشن کو مطلق کر دیا ہے اور اس کے بعد اس پی جڑا والا ہے تارو سکھیرا ان کو بھی ایک وارنگ جاری کی گئی تو یہ ابتدا جو ہے ان کی آغاز وہ تو سوالے سے شو جو وہ کر رہے ہیں وہ تو یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ جی وہ بڑے جو رہا وہ سخت قسم کی ہے اگریسیو قسم کی ہے بیضابط کی پسند نہیں کریں گے ڈسپلن کو وہ وہ تو ہر اصف نیا آتا تو وہ ایسی کرتا رہا ہے جیسے تھانے میں آتے ہیں یہ تو وہی شباشیف طریقہ کا ہے جو شباشیف نے جو چیزیں سیٹ کر دی ہیں کہ جائے وزر کریں افسر کو مختل کرتے ہیں تو وہ وہاں چیز وہ ہی ہمیں پنجاب ظاہری طور پر یہی نظر آ رہا ہے کہ آرپیو جو ہیں وہ معاملات کو کنٹرول کریں گے لیکن آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ سٹارٹ میں جو ہے آتے ہی ان کو ہفتہ داستین ایک ماہ ملتا ہے ان کاموں کے لیے اس کے بعد وہ ان پر جو ہے سیاسی دباؤ ہوتا ہے مختلف قسم کے وہ جو ہے اثرات ان پر اثر اور سوخ جو ہے وہ اثر انداز ہونا شروع ہو جاتے ہیں ابھی پچھلے آرپیو کی بات پلیس افسروں اور پلیس ملازمین کے جو ہے وہ مطلب انشو کا نوٹسز اور ان کی انکوائریوں کے حوالے سے وہ پینڈنگ تھی وہ ساری لیکن انہوں نے فائلوں کو ہاتھ تک لگانا پسند نہیں کیا وہ جب تبادلہ ہو گیا تو تین چار دن یہاں اپنی سیٹ پر موجود ہونے کے باوجود انہوں نے زحمت نہیں کی کہ ان افسران کی ان ملازمین کی فائلوں کو دیکھیں اگر کسی مستقبل میں کمر صاحب کی بات اور وہ اپنے لیچی ملاقاتوں میں مصروف رہے میں کمر صاحب کی ایک اور بات کو تھوڑا سا آگے کروں یہ جو بھی انہوں نے بات کیا تو دیکھیں آپریشنل ذمہ داریاں ہیں سی پیو کی سی پیو صاحب سرپرائز وزٹ کریں سی پیو صاحب جو ہیں وہ جا کے یہ سارے معاملہ دیکھیں آر پیو صاحب کا یہ کام نہیں ہے آر پیو صاحب کا کام ہے ڈی پیوز کے ساتھ انگیج رہنا ایس پیز کے ساتھ انگیج رہنا ان کا یہ نہیں کام ہے کہ وہ جا کے تھانے میں کریں یہ میں اگر غلط نہ ہوں تو مجھے کمر صاحب سینئر ہیں مجھ سے تجربے میں زیادہ ہیں مجھے معاف فرمائیں تو یہ دراصل جو سی پیو صاحب کے جو اختیارات ہیں یہ اس میں مداخلت ہے تو اسی یہ سی پیو صاحب کے کام ہیں یہ سی پیو صاحب کو کرنے دیں اور آرکیو صاحب جو ہیں وہ اپنے آفیس میں بیٹھے ہیں جو ان کے کرنے والے کام ہیں اپنی میٹنگز کریں اپنے وزٹ کریں باقی جو ان کے اضلاع ہیں وہاں پہ ڈی پیوز کے ساتھ جا کے وہ بات کریں ایس پیز کے لیول پہ وہ بات کریں تو یہ ان کا کام ہم تو دعا گو ہیں بڑھ صاحب کے کسی طریقے سے جو افیشیری ہے میں اینڈ پہ جاتے جاتے اس پہ ہم اگلے پروگرم میں بات کریں گے کچھ چیزیں جو ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ فیصلہ باد میں کمائی کا یا ہر جگہ پہ ایسا ہوگا جو کہ ہم ابھی لوکل بات کر رہے ہیں تو فیصلہ باد میں کمائی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اس کو آپ دو نمبر کہہ لیں یا ایک نمبر کہہ لیں یہ جو اتوار بزار جمعہ بزار اور مختلف جو منگل بزار اب جو حکومتی نمائندیں ہیں ان کی یہ کوشش ہے کہ وہ جو پرانے الوٹ ہوئے تھے کسی کو این او سیز اسی ہوئے تھے یا کسی پی طریقے سے اس کو منصوب کریں اپنے بندوں کو جاری کریں اپنے جو تعلقات ہیں ان کو استعمال کر کے ان کو تنگ کیا جا رہی ہے بجلی کاٹی جا رہی ہے تو اس میں ہم نیکس بات ناظرین آپ دیکھ رہے تھے کہ جس طرح ہمارے دونوں جو موزز پینلسٹ ہیں کمر زمان بڑھ صاحب اور عبدالعوف جڑ صاحب آپ کو اتا رہے تھے کہ جو اس طرح نیشنل لیول پر جو ساری صورتیال چال رہی ہیں کس طرح کا سنیاریو بلٹ اپ ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنے ہی بندے جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے وجہ سے کہتے ہیں دیں گا بشتی میں لگے عمران خان صاحب کو ڈریکٹ جو ہے حامیت خان صاحب ہٹ کر رہے ہیں اور بڑے زبردست طریقے سے شارٹس کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ الیکشن کمیشن کا معاملہ ہو یا دوسرے معاملات ہو اپوزیشن اور حکومت کے درمیان ابھی تک کوئی سر پر راپس میں ان کا نہیں مل رہا اور کسی طرح کی جس طرح آج شباشی نے پریس کانفرنس کی اس حوالے سے بھی کوئی چیزیں نظر نہیں آ رہی اور ساتھ ہی جو پنجاب کا جو طریقہ کہا رہا ہے پنجاب حکومت کو چلانے کا وہ مکمل طور پر ثابت ہو جگہ کہ شباشی موڈل جو ہے اس وقت اڈاپٹ کر لیا گیا ہے اور وہی بیوروکریسی وہی آئی جی اور وہی چیف سیکٹری سے معاملات جو ہیں عمران خان صاحب خود ٹیکل کریں گے اور جو سردار عثمان بزار ہیں ان کو بقاعدہ اکیڈمی کی شکل دے دی گئی ہے ساتھ میں فیصلہ باد میں جو نئے لوگ آئے ہیں جس طرح یہ کمہ بڑھ سا فرما رہے تھے کہ جس طرح چھاپے مارے ہیں آرپیو صاحب نے اور یہ سارے شوکاز نوٹسز اور موطلییں کی ہیں تو اس حوالے سے ابھی ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے اس پر بڑا ڈیٹیل ڈسکس کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو نئے حضرات آئے ہیں انہوں نے کیا کیا پولیسیز بنائی ہیں اور عوام کے لیے کیا کیا چیزیں فائدہ مند ہو سکتی ہیں لیکن ابھی تک جو صورتحال ہے ناظرین جوں کی توں ہے تبدیلی کو ہم ساری عوام جو ہے ہم تمام صحافی حضرات سمید ہم ترس رہیں کہ کب وہ تبدیلی آگی تو اس پروگرام کے فیڈبیک آپ کے انتظار رہے گا اگلے ہفتے آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے پاکستان زندہ بار موسیقی